چودوی منزل سے کودنے کے بعد بھی زندہ تھی سوشاند کی مینیزر دیشا سالیان اس رات اصل میں ہوا کیا تھا چلیے جانتے ہیں سوشاند سنگھ راجبوت کی مینیزر دیشا سالیان کو لے کر کافی افوائیں اڑ چکی ہے اب دیشا سالیان کی ایک دوست نے انڈیا ٹوڑی سے اپنی باتچیت کا ایک واتس اپ شیئر کیا جس کے مطاوک یہ پتا چلتا ہے کہ آخر دیشا سالیان کے ساتھ اس رات ہوا کیا تھا یہاں تک کہ دیشا سالیان کو لے کر عادتی اٹھاکرے سے لے کر سورج پنچولی سے جڑے ہونے تک کا اور ان کے پرینگنٹ سے لے کر ریپ ہونے تک کی خبریں اڑ چکی ہے اتنا ہی نہیں یہ بھی خبریں اڑ چکی ہے کہ دیشا نے مرنے سے ایک گھنٹہ پہلے سوشاند سنگھ راجبوت کو کچھ بتایا تھا اس کے بعد سوشاند دیشا کی موت کو لے کر کافی پریشان اور ڈرے ہوئے تھے سوشاند کے دوست سدارت پٹھانی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ دیشا کی موت کے بارے میں سن کر وہ ہل گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے سدارت کا کہنا تھا کہ سوشاند کافی روئے بھی تھے اب دیشا کی دوست کی اس واتسپ چیٹ سے پتا چلتا ہے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا اس رات دیشا کے منگیت روہن کالیج کے دوست ہیمانشو بچپن کے بیسٹ فرینڈ نیل دیپ اور نیل کی گرل فرینڈ ایک ساتھ روہن اور دیشا کے گھر پر اکٹھا ہوئے تھے یہ روہن اور دیشا کا گھر ہے جو روہن نے کھریدا تھا کیونکہ وہ دونوں جلدی ہی شادی کرنے والے تھے دیشا کی اپنے پریوار سے کچھ انبن چل رہی تھی اور روہن سے تھوڑی سی بحث لیکن ان کے بیچ اتنا چلتا رہتا تھا کچھ ایسی سیریز بات نہیں تھی دیشا چار دن پہلے ہی ملاڑ کے اس گھر میں شیفٹ ہوئی تھی اس رات سب دوست اکٹھا ہوئے اور پینے بیٹھے ہیں دیشا نے کافی پی لی تھی اور وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ آج کل کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا دیشا پینے کے بعد کافی ایموشنل ہو جاتی تھی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتی تھی رات آٹھ بجے کے قریب انہوں نے ایک دوست جیویتا کو کال لگایا لوگڈون کے بعد کے پلین ڈسکس کیے رات میں انہوں نے ایک اور دوست کو یوکے میں ویڈیو کال کیا اور وہی باتیں ریپیٹ کی دیشا لگاتا رو رہی تھی اور ہیمانشو نے انہیں پارٹی خراب کرنے کے لیے جڑک دیا اگلے ہی پل دیشا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا انہوں نے اندر پانی کا نل کھلا چھوڑ دیا سب کو لگا شاید وہ الٹی کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد جب دیشا باہر نہیں آئی تو سب نے انہیں بلایا جواب نہیں ملنے پر سب نے دروازہ توڑ دیا دیشا اندر بھی نہیں تھی جب ہیمانشو اور دیپ نے نیچے دیکھا تو دیشا نیچے پڑی ہوئی تھی سب نیچے بھاگے تب تک واشمن پولیس کو بلا چکا تھا دیشا کی دھڑکنے چل رہی تھی لیکن شریر بری طرح ٹوٹ چکا تھا کیونکہ وہ چودوے مندل سے نیچے گری تھی سب نے انہیں اٹھایا اور دیپ کی کار میں کسی طرح لٹھا کر اسپطال کی اور دوڑے تین اسپطالوں نے دیشا کی حالت دیکھ کر انہیں لینے سے منع کر دیا چوتھے اسپطال نے جب تک انہیں بھرتی کیا دیشا کو امرت گھوشت کر دیا گیا تھا اس کے بعد کوویڈ ریپورٹ کا انتظار کیا گیا جو کہ اس کے بعد ہی پوسٹ مارٹم ہوتا اور شریر پریوار کو دیا جاتا وہیں پولیس نے چاروں لڑکوں کو حراست میں لے لیا دیشا کے پریوار کو بھی روحن اور دیشا کے جھگڑوں کے بارے میں پتا تھا ان کی شک کی سوئی بھی وہیں گئی انڈیا ٹوڈے کو ملا دیشا کی دوست کا یہ میسیز ان ساری کہانیوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہے جن کے حساب سے دیشا کے ساتھ کچھ غلط ہوا دیشا نے سوشاند کو کچھ بتایا شاید اس میسیز کے بعد سوشاند کے کیس کو بھی صحیح دیشا مل پائے بنے رہی ہمارے ساتھ ایسے ہی اور بھی خبروں کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لے تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے ٹیک ہے